چلی آگے بڑھتے سونے سے پہلے جو کام کرنا اور میں ایک کام ہو رہے ہیں رات کے بعد شیطان سے گھر کو محفوظ رکھا جائے وہ کیسے محفوظ رکھا جائے جابر میں عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں مسلم کی حدیث ہیں مشہور روایتیں پوری حدیث نہیں رکھتا ہوں کافی بڑی ہے حدیث کے الفاظ ہے جس گھر کے دروازے کھولتے ہو تو بسم اللہ نہ پڑا جائے اور جس گھر میں کھانا کھاتے ہو تو بسم اللہ نہ پڑا جائے تو شیطان کیا کہتا اپنے چیلے چھپاٹوں سے آج یہاں رہنے اور کھانے کا انتظام ہو گیا ہے تو جب گھروں میں آپ بھی سوئیں گے اور شیطان بھی سوئیں گا تو گھروں میں خیر کیسے آئیں لہذا گھروں میں دروازے کھولو تو بسم اللہ پڑھو بن کرو تو بسم اللہ پڑھو کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو یاد رکی ورنہ شیطان اس عمل میں داقل ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول صحابی ساتھ کھانا کھا رہے تو کہا تم نے بسم اللہ بھی پڑھے تو کہا ابھی بیچ میں یاد آیا میں نے بیچ میں پڑھا پہلے شروع میں کھانے کے نہیں پڑھا تو کہا شیطان بھی تیرے ساتھ کھا رہا تھا میں اس کو دیکھ رہا تھا جب تُو نے بسم اللہ پڑھا تو اس نے خیر کری اور چلا گیا پھر ان کو بیچ میں یاد آیا ٹھیک ہے تو وہ واقعے میں فزیکلی پریزنس رہتا ہے کیسے کھاتا ہے آپ بڑھیں گے نیوالے تو میں دس کھایا پورے دس میری پیٹ میں گئے ہاں ہو سکتا ہے بٹو ہو سکتا ہے برکت کھا جاتا ہو جس کے نتیجے میں آپ دس کے جگہ بیچ نہیں والے کھائے بھی تو پیٹ بھر رہا نہیں آپ کا یا پھر کھائے بھی رہے تو صحت نہیں بن رہی آپ کی کیوں تو وہ آنکو نہیں لگ رہا بولتے ہیں بسم اللہ تو پڑھا بھائی میرے خود کھا رہا دوسری مخلوقات بھی کھاری تو کیسا جیئے گا ایک عام مثال دی جاتی کہ بھائی اگر جانور ہو اور جانور کو ٹھیک آتا نا ٹھیک بولتے ہیں انگلیش میں کیا بولتے اس کو کھیڑا ہوتا وہ چپک جاتے گلوں پہ گردن پہ ان کے ایسے جگہوں پہ جو جہاں جوائنس ہوتے ہیں پیرو کے وغیرہ اور وہاں خون چوستے رہے تو اگر وہ خون چوستے بھی رہے جانور کھاتے بھی ہے تو جانور کبھی صحت مند نہیں ہوتا وہ خون چوستے اتنے موٹے ہوگے گر جاتے پھر تھوڑے دن بعد آتے دوسری چپکتے پھر خون چوستے گر جاتے صحت کان سے بنیں گی جانور کی تو ویسے شیطان ساتھ ہو ہمارے کھانے میں تو کان سے صحت بنیں گی اور بیماریاں کیوں نہیں ہیں گی ہمارے پاس کچھ اسلاف کی اخوال میں نے پڑھے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم سالوں سے بیمار نہیں ہو کوئی کہہ رہا میں دس سال سے بیمار نہیں ہو کوئی کہہ رہا میں بیس سال سے بیمار نہیں ہو جب پوچھا گیا اتنے سالوں سے بیمار کیوں نہیں ہے تو کبھی کھانا اور پانی میں نے بسم اللہ کے بغیر نہ کھائے نہ پیا جس کے نتیجے میں آج تک بیمار نہیں ہوں بیماری کو اور شیطان کو داخل ہونے کا موقع نہیں دیا ہم لوگوں کا تمام لائیے کوئی کھارا رہے ہو بسم اللہ کھائے بیچ میں ٹائم ہی نہیں بھولے اس کا بسم اللہ پڑھوں گا تو ایک نیوالا وہ زیادہ کھا جائیں گا آٹیک پہلا اپنا ہونا چاہیے نا دستر میں بسم اللہ غائب ہے تو اسلاف کی واقعات ہے بسم اللہ پڑھنے کے نتیجے میں فرما رہے ہیں ہم سالوں سے بیمار نہیں سالوں سال صحت مند رہے ہو اور یہ صحت کا نسخہ یاد رکھے بسم اللہ اس لئے کہ ورنہ شیطان چامل ہو اور شیطان چامل ہوں گا نا وہ خیر تو نہیں لاسکتے یہ بات کو تہہن چلی آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ڈیس کو سیچ کریں جزا کلا